السلام علیکم ورحمت اللہ سور حجر آیت نمبر نو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کے متعلق فرمایا بلا شبہ ہم بھی نے ذکر اتارا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصوابے عالم اسلام میں یہ کتاب غیر معمول شہرت و اہمیت کے حامل ہے اور ہر مکتب فکر کے مدارس میں شامل نساب ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعیدین کے ساتھ نماز پڑھ ہی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رکو کے لئے اللہ عبر کہتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو رفعیدین کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو سے اٹھتے وقت فرماتے اللہ نے سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی ہمارے رب تمام حمد و ستائش تیرے ہی لئے ہیں اور آپ سجدوں کے ماں بھی یہ رفعیدین نہیں کیا کرتے تھے حضرت مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے حتی کہ وہ انہیں کانوں کے برابر لے جاتے جب رکو سے سر اٹھاتے اور سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہتے تو بھی اسی طرح کرتے اور ایک دوسری روایت میں ہے حتی کہ وہ انہیں کانوں کی لوگ کے برابر کر لیتے حضرت مائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کی تو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا پھر اپنا کپڑا لپیٹ لیا پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھا جب رکو کرنے کا ارادہ کیا تو کپڑے سے ہاتھ نکالے رفعیدین کیا پھر رکو کیا جب سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہا تو رفعیدین کیا اور جب سجدہ کیا تو دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کیا حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابہ کی موجودگی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطالق میں تم سے زیادہ جانتا ہوں انہوں نے فرمایا بیان کرو انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ارادہ فرماتے تو کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے پھر اللہ اکبر کہتے پھر قرات کرتے پھر اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے پھر رکو کرتے اور اپنے ہتھیلیاں گھڑنوں پر رکھ دیتے پھر برابر ہو جاتے آپ سر کو جھکاتے نہ بلند کرتے پھر سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے پھر کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے اور اتمنان کے ساتھ برابر کھڑے ہو جاتے پھر اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کے لیے نماز کی طرف جھک جاتے آپ اپنے ہاتھ پہلوں سے دو رکھتے پاؤں کے انگلیاں کھولتے پھر سر اٹھاتے بائیں پاؤں کو موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور اس قدر اتمنان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اور اتمنان سے بیٹھے رہتے پھر سجدہ کرتے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے بائیں پاؤں موڑتے اور اس پر بیٹھ جاتے اور اس قدر اتمنان سے بیٹھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی پھر کھڑے ہوتے پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کرتے تھے پھر جب دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر کندھوں کے برابر رفل جدین کرتے جیسا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا تھا پھر اپنی بکیہ نماز میں بھی ایسی ہی کیا کرتے تھے حتی کہ جب آخری سجدہ ہوتا جس کے بعد سلام پھیڑنا ہوتا تو آپ اپنا بائیں پاؤں باہر نکال لیا کرتے اور بائیں سرین پر بیٹھ جاتے اور پھر سلام پھیڑتے انہوں دس صحابہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے درست کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اس شخص پر اللہ کی اور اس کے نبی کی اور تمام فرشتوں کی لانت جو اللہ کے نبی کے سنتوں پر امن نہیں کرتے اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفوالیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور رفوالیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت کے بغیر نماز نہیں ہوتی جزاک اللہ خیر